موسیقی نمسکار دوستو میں اپورو جوشی ایک بار پھر بجریے دف سندے پوسٹ یوٹیوب چینل آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں آپ کو کچھ ایسی قصے کہانیاں بتانے جا رہا ہوں جن کو سن کر میری باتوں کو سمجھ کر آپ کی رول فناہ ہو سکتی ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی پاورٹ مائنڈ کوئی پتد دماغ والا وقتی اپنی نجی آکانکشاؤں کیلئے کتنا نیچے گر سکتا ہے اور اس کا کنٹھت دماغ اس کی کنٹھت سوچ کس حد تک کسی بھی وقتی کے کریکٹر ایسیشنیشن کے لیے جا سکتی ہے تو اس سے پہلے کہ میں جن صاحب کی چرچہ کرنے جا رہا ہوں اور ان کے کالے کارناموں کی دنیا سے آپ کو باوستہ کرانے جا رہا ہوں میں دو قویتائیں پڑھوں گا تھوڑا ماحول ہلکا رہتا ہے ایک قویتہ آج کے دور کے بڑے منچیے قوی ہریوں پوار صاحب کی ہے پرانی قویتہ ہے جس میں وہ بھارت ماں کے آنچل میں پرتی دن لگنے والے داگوں کا جکر کر رہے ہیں بھارت ماں کو گھائل کی اپادی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس پرکار ہم بھارت ماں کے پتر پتریاں اپنی ہی ماں کے ساتھ چھل کر رہے ہیں یہ قویتہ کا سندرب اس کالے سنسار کے بارے میں جو میں بتانے جا رہا ہوں اس سے جھوڑتا ہے تو پہلے آپ قویتہ سنیے کوئی کراکاروں کے سر پر تلواریں لٹکاتا ہے کوئی بندے ماترم کے گانے پر ناک بہن چڑھاتا ہے کوئی ہمالہ تاج محل کا سودا کرنے لگتا ہے کوئی گنگا یمونہ اپنے گھر میں بھرنے لگتا ہے کوئی ترنگے جھنڈے کو فاڑے فکے آجادی ہے کوئی ترنگے جھنڈے کو فاڑے فکے آجادی ہے کوئی گاندھی کو گالی دینے کا اپراد ہی ہے کوئی چاکو گھوپ رہا ہے سمیدھان کے سینے میں کوئی بھارت ماں کو ڈائین کی گالی دے جاتا ہے لیکن لیکن سو گالی ہوتے ہی ششپال کٹ جاتے ہیں لیکن سو گالی ہوتے ہی ششپال کٹ جاتے ہیں تم بھی گالی گنتے رہنا جوڑ سکھانے آیا ہوں گھائل بھارت مطا کی تصویر دکھانے آیا ہوں یہ میترو پہلی قویتہ اس کا سندرب آگے آپ کو جس فکتی وشیش کی کالی دنیا سے میں آپ کا پریچے کرانا جا رہا ہوں ایک پورٹ مائنڈ ایک بہتی نکرشت سوچ کے دماغ کے ویکتی کی دنیا سے اس کے کارناموں سے میں آپ کا پریچے کرانا جا رہا ہوں اس سے اس قویتہ کا کچھ سندرب ہے پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور قویتہ سناتا ہوں یہ ہمارے راشت قوی رامدھاری سندھ انکر جی کی قویتہ ہے ان کی قویتہ رشمی رتھی کا ایک انش ہے شکٹی اور شما شما دیا تب تیاغ منوبل شما دیا تب تیاغ منوبل سب کا لیا سہارا پر نرب یادر سیودھن تم سے کہو کہاں کب ہارا شما شیل ہو رپو شمکش شما شیل ہو رپو شمکش تم وے وینت جتنا ہی ڈسٹ کورو نے تم کو کائر سمجھا اتنا ہی اتیچار سہنے کا کفل یہی ہوتا ہے اتیچار سہنے کا کفل یہی ہوتا ہے پورش کا آتنک منوچ کومل ہو کر کھوتا ہے شما شوبتی اس بجنگ کو جس کے پاس گرل ہو اس کا کیا جو دن تہین اس کا کیا جو دن تہین مشرہیت ونیت سرل ہو دنکر جی آگے کہتے ہیں تین دیوستک پنٹھ ماغتے رگھپٹی سندھو کنارے تین دیوستک پنٹھ ماغتے رگھپٹی سندھو کنارے بیٹے پڑھتے رہے چھند انونے کے پیارے پیارے اتر میں جب ایک ناد بھی اٹھا نہیں ساگر سے اٹھی ادھیر دھدک پورش کی رام آگ کے شر سے سندھو دے دھر ترہی ترہی کرتا آ گرا شرن میں سندھو دے دھر ترہی ترہی کرتا آ گرا شرن میں چرن پوج داستہ گھرن کی بڑا مول بندھن میں سچ پوچھو سچ پوچھو تو شر میں ہی بستی ہے دیپتی ونیے کی سندھی وچن سمپوجیوسی کا جس میں شکتی وجائے کی شہن چھیلتا شما دیا کو تبھی پوچتا جگ ہے بل کا درب چمکتا اس کے پیچھے جب جگمگ ہے تو مطروں قویور حریوم پوار نے مجھے اسپرن کر آیا اس قویتہ کے بجریے شریشوپال جی کی گاتھا سے شریشوپال ایک راجہ تھے گھور اہنکاری راجہ تھے مہابھارت کال میں اور بھگوان شری کرشن کی بوا کے بیٹے تھے یہ کورووں کی سبھا ہو یا انہی کوئی بھی سبھا ہو جہاں اس دور کے راجہ مہاراجہ اکترت ہوتے تھے چرچہ کرنے کو یا کسی کارکرم میں شریشوپال کی سبھا میں گولہ کہہ کر اپمانیت کرنے کا پیاس کرتے ہیں آپ کے لیے اناب شناب بولتے ہیں تو کشن بھگوان نے اپنے ایسے مطروں کو جو جواب دیا وہ میری آج کی کہانی سے کچھ جڑتا ہے کشن بھگوان نے کہا کہ میں نے اپنی بوا کو وچن دیا ہے کہ تمہارا پتر میرا جتنا چاہے اپمان کر لے میں اسے سہوں گا لیکن تب تک جب تک کی اس اپمان کی گنتی سو تک نہ پہنچ جائے اور یدی یہ رکا نہیں اور یہ سو تک پہنچنے کے بعد بھی میرا اپمان کرتا رہا تو میں اس کے خلاف کاروہی کروں گا اسی لیے ہریون پوارد نے اپنی قویتہ میں کہا لیکن سو گالی ہوتے ہی ششوپال کٹ جاتے ہیں تم بھی گالی گنتے رہنا میں جوڑ سکھانے آیا اب آتی یہ بات رامدھاری سنگھ دنکر جی کی قویتہ کی رامدھاری سنگھ دنکر جی نے اپنی جو قویتہ میں نے ابھی آپ کو سنائی رشمی رتھی کا ایک انش شکتی اور سما تو شکتی اور شما میں دنکر جی نے ادھارن دیا ہے بھگوان شری رام کا کہ وہ جب شری لنکہ جب وہ لنکہ پہنچنے کے لیے سمدھر سے مارگ ماغ رہے تھے اور وہ سمدھر کی دوسری اور لنکہ تھا اور اس ور رام چندر جی اور ان کی وانر سے نہ تھی تو انہوں نے بڑا انونہ ونائے کیا اور بڑا آگرہ کیا سمدھر کے راجہ سے کہ ہم کو مارگ دے دو نہیں کہ راجہ پسیجے نہیں ان کو لگا ایک کنگلا سا راج کمار یہاں بیٹھا وہ آیا بانروں کی سینہ لے کر میں اس کو کہہ مارگ دوں اہنکار شکتی کے ساند جو اہنکار ہوتا ہے وہ راجہ کا سمدھر کے راجہ کا اہنکار تھا تو کبھی رامدھاری سنگھ نے اسی کا اسپرن کراتے ہوئے کہا کہ تین دیوستک پنت ماتتے رہوپتی سندھو کی نارے بیٹھے پڑھتے رہے چند انونہ کے پیارے پیارے اتر میں جب ایک ناد بھی اٹھا نہیں ساگر سے اٹھی ادھیر دھدک پوروش کی رام آگ کے شر سے سندھو دے دھر ترہی ترہی کرتا آگرہ شرن میں چرن پوج داستہ گرن کی موڑ بدہ موڑ بندھن میں دوستو شیشوپال کی کتھا کا جکر میں نے اس لیے کیا کہ ایک صاحب ہیں جن کی کالی دنیا سے آج میں آپ کا پریچے کرانے جا رہا ہوں یہ صاحب پسلے دس برسوں سے میرا یعنی دسانڈے پوس کے سمپادہ کا پورو جوشی کا چرط رہن کرنے کا پریاس کرتے آ رہے ہیں اور اتنے نم اس طرح تک انہوں نے ایسے پریاس کیے ہیں میرے خلاف ایسے شرینطر رچے ہیں جو یدی کسی انی وقتی کے خلاف میں میری سمجھ کہتی ہے کسی انی وقتی کے خلاف جو شرینطر ہونے نے رچے تو ان شرینطروں کا وہ وقتی شکار ہو جاتا پر چونکہ ہم نے کبھی اپنی کلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا کسی بھی پرکار کا سمجھوتا نہیں کیا ہے اور ستی کے مارگ میں چلنے کا بھرکس پریت نے کیا جتنا کی اس کلیوک کے دور میں چلا جا سکتا ہے اس لئے وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے انہوں نے پریاس پورا کیا لیکن اب جواب وہ راجہ شیشوپال کی طرح اس اس طرح پر جا پہنچے ہیں جب ان کو قرارہ جواب دینا بنتا ہے قرارہ جواب دینا اس لئے بنتا ہے کیونکہ انہوں نے میرے چارترک چارترک ہنن کی ہر سیما کو اب پار کر دیا ہے میں آپ کو اس پر وستار سے بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو چار کھنڈوں میں میں جاری کر رہا ہوں انہوں نے مجھ کو اور میرے پریوار کو ہر طریقے سے پتاڑیت کرنے کا پسلے دس بسوہ میں پریاس کیا لیکن میں خاموش رہا قانونی کاروائی جنور میں نے کرنے کا پریاس کیا میں نے ان کے خلاف تھانے میں ایف آئی آر دی میں نے سبھی سمندھت سرکاری ایجنسیوں کو ان کے بارے میں سوچت کیا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور وہ میرے خلاف سرینطرے رہے مگر دو دن ہوئے اچانک جمہو کشمیر راجی کی پولیس دس انڈے پوس کے کاریالے میں آ پہنچیں تین پولیس ادھکاری آئے اور سانٹ نوٹ تر پردیش پولیس بھی تھی اور جب میں ان سے ملا تو میں نے جاننا چاہا کہ صاحب بتائیے آپ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں تو انہوں نے مجھے جانکاری دی کہ جمہو سے لابتہ ساتھ برس پور لابتہ ایک وقتی رہیس احمد کی ہتیا کا آرو آپ کے سر پر لگا ہے اور ہم اس بابت آپ سے باتچیت کرنے آئے ہیں اور آپ کی جانچ کرنے آئے ہیں یہ معاملہ کیا تھا یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا مگر آج میں پوری جمہداری کے ساتھ سارے کنسیکوینسس کو سمجھ کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور بجریے اس ویڈیو دلی سرکار میں تینات ایک ادھکاری جو اس پورے سڑی انتر کو میرے خلاف پسلے دس برسوں سے رچتے رہے ہیں ان کو کہنے جا رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے شریعی ایوی پریمنات آپ کے کالے کارناموں سے دنیا کو باوستہ کرائے جائے اور آپ کے خلاف کھلا یدھ اب چھیڑ دیا جائے تو شریعی ایوی پریمنات صاحب کے بارے میں میرے یہ چار ویڈیو ہیں میرا آپ سب سے آگ رہے ہے کہ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں اور سمجھیں کہ کس پرکار ایک پورٹ مائنڈ ایک کنٹھت مانسک روپ سے وکلانگ بیکتی کس حد تک نیچے گر سکتا ہے اور اپنے کالے کارناموں کو چھپانے کیلئے کسی ان کو کالا ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں دو ہجار دس میں آپ پیچھے دس انڈے پوسٹ کا بورٹ دیکھ پا رہے ہوں گے سنڈے پوسٹ کا بیس جون دو ہجار دس کا انک دیکھ پا رہے ہوں گے جس میں جمین کی لوٹ شیرسک سے ایک کہانی ایک سماچار ہم نے پرکاشت کیا تھا اور اس میں اس میں ہم نے لکھا ہے پہاڑ میں اپنی ہی جمین سے وہاں کے مول نواسی بھی دکھل ہو رہے ہیں پہاڑی جمین پر باہریوں کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے گیر قانونی طریقے سے ہو رہی جمین کے خرید فروخت کے اس کھیل میں اس تھانیے شاشن پر شاشن بھی سانت دے رہا ہے یہاں وہی کہوہ چریتارت ہو رہی ہے کہ کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا کہ کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا ہے یعنی کی لوکل ایڈمیسٹریشن لوکل پولیس لوکل ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن ایوری بڑی ان اترہ کھنڈ is involved in the loot of land of local people by the mafias تو آئیے میں آپ کو اس کے اس سماچار کے بارے میں تھوڑا وستار سے بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں اس سماچار کا دلی پرشاشن کے ایک ادھکاری ڈیلی انڈوبان نکوبار آئیلنڈ سرویسز کے شاید وہ ادھکاری ہیں اور ڈلی میں جوائنٹ لیور کمیشنر رہ چکے ہیں ایڈی ایم رہ چکے ہیں اور ورطمان میں کیا ہے میں نہیں جانتا ان کا اس خبر سے کیا سندرب ہے یا میرے خلاف ہونے والے شڑی انتروں سے کیا سندرب کیا رشتہ ہے دوہزار دس میں ہمارے سمواد داتا اکاش ناغر نے ایک خبر کی جو ہمارے جون بیس جون دوہزار دس کے اند میں پرکاشت فی اور ایک خبر تھی اترہ کھن میں الموڑا جیلے کے مچھکالی تحصیل میں سکریے ایک نون گورنمنٹ اورگنائیزیشن انجیو پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کی بابت اکاش ناغر کی خبر کہتی ہے کہ اس انجیو کے جریے پہاڑ کے گریب لوگوں کی جمینوں کو کب جانے کا پریاس کیا جا رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس خبر سے پڑھ کے سناتا ہوں ڈانڈا کانڈا گاؤں میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے ڈانڈا کانڈا مچھکالی تحصیل الموڑا میں ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں دلی سرکار کے فرشت ادھکاری نے ایک کئی اکڑ جمین خرید کر اس پر نرمان شروع کرا دیا ہے بھو راجستو ادھینیم سے بچنے کے لیے یہاں جس پرکار ایک انجیو کے نام سے فرجیوارہ کیا جا رہا ہے وہ واقعی حیران کر دینے والا ہے یہاں نرمی چار آلیشان بھونوں کو ایک اسکول کا نام دیا گیا ہے پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن اسکول اس تتاقتت اسکول کے لیے ون ویباق کی جمین پر اویہ طریقے سے ناکیول سڑک کا نا بھومی پر بھی قبجہ کر لیا گیا ہے اس کے لیے بقاعدہ ان اسطحانی لوگوں کو اجاڑا گیا جو دشکوں سے اس پر کابض تھے ناغر اپنی ریپورٹ میں آگے لکھتے ہیں بھیمتال جو کی جنپت نینیتال کا ایک شہر ہے میں بھیمتال ہوتل کے مالک دلی نواسی چندرمون سیٹھی نے قریب تین سال پورو دوہجار سات میں مچھخالی کے پاس ڈانڈا کانڈا گاؤں میں دس اکڑ جمین خریدی تھی بعد میں یہ جمین سیٹھی نے دلی نواسی ایوی پریمنات کو چھے لاکھ روپے پرتی اکڑ کے حساب سے بیز دی پریمنات نئی دلی پریشتر میں اترکت اپائیو کے پت پتنات ہیں اور دلی کے شاہ جہان روڈ پر سرکاری آواز میں رہتے ہیں دس اکڑ جمین کے علاوہ پریمنات کی پتنی آشا کے نام سے بھی تین نالی جمین خریدی گئی ہے جبکہ کوئی بھی بہاری وقتی جمین یہاں نہیں خرید سکتا ہے اس کے علاوہ ایوی پریمنات نے اپنے نوکر گوپال سنگھ بشت کے نام سے بھی ایک سو پچاس نالی جمین یہاں خریدی ہے اس جمین کے بیچ میں چالیس پچاس نالی جمین بینات کی آ رہی تھی یعنی جو گورنمنٹ کی لینڈ تھی وہ بھی آ رہی تھی معاملہ صرف عوید روپ سے جمین کی خرید فروف کا نہیں بلکہ ایک وقتی کو غلط طریقے سے فسا کر اس کی جمین سے بے دکل کر اسے بھاری وقتی کر دینے کا بھی ہے ناگر اپنی خبر میں اور سمچار دیتے ہیں کہ ڈانڈا کانڈا گاؤں کی نواشی بیشن سنگھ ادھکاری پتر نارائن سنگھ ادھکاری یہاں کی قریب دو سون آلی جمین پر پچاس فرسوں سے کابج بیشن سنگھ ادھکاری کی پتا نارائن سنگھ ادھکاری کو یہ جمین اتر پردیش سرکار میں جب اتر پردیش کا حصہ تھا اتر پردیش سرکار نے ایک سٹام پیپر پر لکھٹ روپ سے کھیتی کرنے کے لئے دی تھی 1941 سے ادھکاری پریوار اس جمین پر رہتا آ رہا ہے اور کھیتی باڑی کر اپنے پریوار کا پیٹ پاڑ رہا ہے بیشن سنگھ اس جمین کے کچھ حصے پر فضلار پیٹ لگا کر اور کچھ پر مسئلی کے ٹینک بنا کر مسئلی پارن کا کام بھی کر رہے ہیں بنجر بھومی کو کھیتی یوگ بنانے میں مہترپول بھومی کا نبھانے والے بشن سنگھ ادھکاری کو سرکار نے ان کی کاریشیلی سے خوچوکر 1984-85 میں چھے نالی اترکت جمین بھی دی ہے بقول اکاش ناگر اس جمین پر اچھا خاصا خیتی باڑی کا کام بشن سنگھ ادھکاری کر رہے تھے لیکن اترکھن گٹھن کے بعد ورش 2007 میں یک ایک تتکالین اترکھن سرکار نے بشن سنگھ ادھکاری کو ایک نوٹس دے دیا کہ آپ سرکاری جمین پر کابج ہیں اور اس جمین کا ایلوٹمنٹ کر دیا پلیز این ویلی فاؤنڈیشن نام کی ایک سستہ کو دلی کے ایک انجیو کو جو اپرتیک شروع سے ای وی پریمنات کی سنستہ ہے اور جس کرتا دھرتا ان کی وائیب آشا پریمنات ہیں اترکھن میں یہ نیم ہے جس وقتی کا جمین پر بالہ سال سے کبج رہا ہو وہ اس ہی رہتی ہے لیکن اترکھن سرکار نے ادھکاری پریوار کی جمین دلی نیواسی پریمنات کی پتنی آشا پریمنات کے پلیزنج ویلی فاؤنڈیشن کے نام کر دی بقول آکاش نگر ورش دوہزار ساتھ سے بشن سنگ ادھکاری جگہ جگہ اپنی جمین کو واپس پانے کے لئے دردر بھٹک رہے ہیں اب آکاش نگر جی نے اس خبر کو آگ وستار دیا اور انہوں نے بتایا کہ بشن سنگ ادھکاری میں پرمان سب سرکار کے سب ادھکاری کے پاس جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ جمین ان کو ترپردیش سرکار نے آونٹیت کری تھی ان کے پتا کو پچاس برس پہلے تھے اس لئے قانون ان کو اس جمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس سے ناراج ہو کر اے وی پریمنات اور ان کے گرگوں نے یہ بات آج میں کہہ رہا ہوں خبر میں نہیں تھا اے وی پریمنات اور ان کے گرگوں نے شرین ترے رچہ بشن سنگ ادھکاری کے خلاف اور سترہ مائی دوہزار آٹھ کو انڈین ایکسپرس سمچار پتر میں کلیسیفائیڈ پیج کا ویجیاپن پرکاشت کرایا گیا اب آپ سمجھئے بشن سنگ ادھکاری رانی خیت میں رہتے ہیں رانی خیت کے پاس مچھخالی ڈانڈا کانڈا گاؤں میں رہتے ہیں اور انپڑ ہیں ان کے نام پر انڈین ایکسپرس میں کلیسیفائیڈ ایڈ چھپایا گیا جس میں لکھا تھا کہ ڈانڈا کانڈا میں قریب ساٹھ نالی جمین بکاؤ ہے اور سمپرک کا پتہ بشن سنگ ادھکاری کو دیا تھا اور ان کے گھر کا لینڈ نائن نمبر دیا تھا اب جب بشن سنگ ادھکاری کے پاس لوگوں کے فون آنے لگے تو فون آنے لگے تو بشن سنگ ادھکاری حقہ بکہ رہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ صاحب آپ مجھے کیوں فون کر رہے ہیں میں کوئی جمین نہیں بیشنے جا رہا ہوں تو ان کو بتایا گیا کہ آپ ہی نے انڈین ایکسپرس میں ایک ایڈ دیا تھا بشن سنگ ادھکاری نے ہمارے سمواداتا آکاش ناغر کو بتایا کہ انہوں نے کسی بھی پرکار کا بگیاپن نہیں دیا تھا اور کسی بھی پرکار کی جمین بیشنے کی کوئی بات نہیں کی تھی ان کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ کوئی ان کو فنسا رہا ہے اس بابت انہوں نے اپنے وکیل کے جریعے دوہجار آٹھ میں اکبار کو نوٹیس دیا شریع ادھکاری اور پتہ لگانے کی کوشش کری رہتے کہ سمجھات پتر میں ان کے نام سے وگیاپن کیسے پرکاشت ہوا اسی دوران ان کے پاس دلی کے اتنم نگر تھانے کا ایک سپاہی آیا اور کہنے لگا ان کے خلاف دلی میں چار سو بیسی کا مقدمہ درج ہو گیا دلی پولیس کے اس کانسٹیبل نے بتایا کہ انہوں نے پہلے تو اکبار میں وگیاپن نکل وائی پھر ساتھ نالی جمین بیش دی ساتھی جمین خریدنی والی پارٹی سے ساڑھے تین لاکھ روپیہ بطور ایڈوانس بھی لے لیا اس کے بعد فرضی طریقے سے جمین بیشنگ ادھکاری کو آروپید بنا کر ان کے خلاف تیس ادھاری کوٹ پہ مقدمہ بھی شروع ہو گیا اب صاحب یہ ادھود گھٹنا تھی بیشن سنگ ادھکاری ایک انپڑا آدمی وہ انڈین اکس پرس میں وگیاپن چھپاتا ہے اور اس کے بعد جمین بیشنے کے بعد فرجی والا کا ایک مقدمہ شروع ہو جاتا ہے بیشن سنگ ادھکاری نے اکاش ناغر کو بتایا کہ یہ کام ان کے خلاف دلی کا ایک ادھکاری اے وی پریمنات کر رہا ہے جس نے جالی سگنیچر کر کے میرے ہستاکشر کر کے جمین بیچی ہے چونکہ وہ مجھے فسانہ چاہتا ہے جیسے کی جمین اس کو سرکار نے اس کی پریزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کو آونٹڈ کری ہے وہ جمین کو واپس پانے کے اپنے پریاسوں کو روک دوں یہ سب جب چلی رہا تھا اسی سمیں ایک اور معاملہ سامنے آ گیا چھے جولائے دوہجار آٹھ میں ایک خبر چھکتی ہے جس سے پتا چلتا دلی پولیس آئیوٹ کے جریہ رانی خیت پولیس کو ایک شکایت بھیجی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی نوازی اور کبھی کبھار نینی تال کے سی آر اسٹی ویدیالک کے سمیب رہنے والے ششمہ سیٹھی پتنی چندرموہن سنگھ سیٹھی نے مچخالی سے کوالی جانے والے مار کے پاس ڈانڈا کانڈا گاؤں میں بھومی کھری دی ہے اس بھومی کو لے کر بشن سنگھ ادھکاری سے ان کا کچھ ویواد چللا ہے دیکھئے چندرموہن سنگھ سیٹھی صاحب وہ جنہوں نے جو بروکر کا کام کرتے تھے اس ایوی پریمنات کے میں بعد میں بتاؤں گا کیسے کالانتر میں یہ چندرموہن سنگھ سیٹھی اور ایوی پریمنات میں بھی لڑائی ہو گئی مگر ابھی جو دوسرا مقدمہ شری بشن سنگھ ادھکاری کے خلاف درج ہوا جو ہم نے اس خبر میں دیا کہ چندرموہن سیٹھی نے ایک مقدمہ درج کر چھیڑ چھاڑ کری اب ڈلی پولیس کے مارفت ان سیٹھی صاحب کی پتنی سشما سیٹھی کی تحریر پانچ جولائے دوزار آٹھ کو رانکھیت کوتوالی پہنچی تحریر میں چندرموہن سیٹھی کی پتنی ستنا سیٹھی نے کہا کہ بشن سنگھ اور پتر سنجے نے ان کے اور پتری کے ساتھ چھیڑ کانی کی اور ان کو گمبیر چوٹ پہنچائی تو ہمارے سنواز آتا آکاش ناغر نے جب بشن سنگھ جی سے یہ بات کہی پوچھی تو انہ نے کہا صاحب میں تو چندرموہن سیٹھی کا نام نہیں جانتا ان کی بچیوں کو ان کی پتنی کو میں نے کبھی بھی دیکھا نہیں اس کے علاوہ ہمارے سمچار پتر میں ایک اور جانکری بھی دی گئی تھی کہ کس پرکار یہ جو جمین آونٹیت کی گئی ہے پلیزن ویلی فاؤنڈیشن کو اتراخند سرکار میں جو ایکشوال میں بشن سنگ ادھکاری کی جمین ہے اور اس کو غلط طریقے سے اتراخند کی تذکالین سرکار نے ایوی پریمنات نام کے ایک پتنی کے انجیو کو آونٹیت کی ہے وہاں پر جیسی بھی چلائی جا رہی ہے اور وہاں پر سرکاری پیڑوں کو کٹا جا رہا ہے تو بہرحال مطر یہ سمچار جب چھپا یہ سمچار جب پرکاشت ہوا پتنی بھی جی اینیو کی سٹوڈنٹ رہی ہیں آشا پریمنات پریمنات صاحب نے بڑی شالیتہ سے مجھے بتایا کہ آپ نے جو سمچار چھاپا وہ غلط سمچار تھا اور اس سمچار میں کوئی تتھے نہیں تھے میرا انجیو پہاڑ کے گریب بچوں کے لئے کچھ کام کرنا چاہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بھرمایا گیا یعنی سنڈے پوست کو غلط جان کری دی گئی ہے میں نے سری ایوی پریمنات سے بہت ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہم سے غلط سمچار پرکاشت ہوا ہے تو ہم نشتی اس کا خندن بھی چھاپیں مگر پہلے ہم اس کی تہہ میں جانے کا پریاس کریں گے جو آپ ہم سے کہ رہے ہیں ہم اس بات کی تہہ میں جانے کا پریاس کریں گے کی کیا واقعی یہ سمچار ہم سے غلط چھپا ہے میری آستہ کے نیوی پریمنات سے اتنی بات چیت ہوئی تھی 2010 میں اب صاحب دیکھئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اپنی فالو اپ ریپورٹ کرتے ہیں ایک اگست 2010 کو جس میں ہم ہماری فالو اپ ریپورٹ آتی ہے بچی رام بنا مہرا نام سے جس میں ہم نے وستار سے بتاتے ہے کہ بشن سنگ ادھکاری کو پریشان کرنے کی نیت سے ڈلی سرکار میں تینات ادھکاری اے وی پریمنات نے اپنے ساہیق بچی رام سے جو کی دلی سماس سے آتے ہیں ان کے نام سے ایک جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کر مارنے کی دھمکی دینے کے ایک کمپلینٹ پولیس کو بھیجی ہے بشن سنگ ادھکاری کے خلاف یعنی بچی رام نے اپنی ایک کمپلینٹ بھیجی ہے کہ بشن سنگ ادھکاری مجھے جاتی شدک شبدوں کا استعمال کر جان سے مارنے دھمکی دے رہا ہے ہم نے اس پورا افستار سے بتایا کہ جب ہم نے اس کے دیٹیلز میں گئے تو پتا چلا بچی رام تو انپڑ آدمی ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے نام سے کوئی اف آئی آر درج بھی ہے بچی سنگ ادھکاری کے خلاف اور جس پرکار کی بھاشا اس اف آئی آر میں تھی بچی رام نے ہمارے سموادات آکاش ناگر کو بتایا کہ میں تو اس پرکار کے شبدوں تک کو نہیں جانتا اتنے کٹھیں شبدوں کو یہ دیگر بات ہے کہ بعد میں ان بچی رام جی نے ہمارے پرتین اکاش ناگر کے خلاف بھی سیم کمپلینڈ کروائی جیسا ان کو ای وی پریمنات نے کہا ہوگا کرنے کو بہرحال اس کے بعد ہمارا اگلا فلو آیا پندرہ آگست دوہجار دس کے انک میں اور اس کا شیر سکتہ داستان پلیزنٹ وی اس میں ہم نے بڑی وستار سے بتایا تھا کہ گریب گروبہ کے نام پر اس چیاریٹیبل انجیو کی آڑ میں کیسے جمین ہڑپنے کا کھیل رچہ جا رہا ہے اسی دوران کیا ہوتا ہے دوستو جب یہ سب ہم خبریں کر رہے ہوتے ہیں تو دی سنڈے پوسٹ اگبار کے سمپادگ یعنی میرے بارے میں بہت گھٹیا آپتی جنک پوسٹر جو اگبار کا روپ لیے ہے کرائیم افزرور نیوز پیپر اور پتہ نہیں کیا کیا انگری جی اور ہندی کے اگبار جن میں میرے بارے میں بہت اپمان جنک باتیں کی گئی کیا کی گئی وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا اور ایک دھنگ سے دھمکایا گیا مجھ کو چٹھیاں بھیج کر الگ الگ نام سے چٹھیاں بھیجی گئی اور دھمکا گیا کہ میرے خلاف اب لگاتار سڑین رچے جائیں گے اور میرے کو برباد کر دیا جائے گا مگر جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا میں بھی اس بات کو بہت گمبیرتا سے کبھی نہیں لیا اور ہم اپنا پترکاری کارے کرتے رہے اس کے بعد ہم نے بہت بڑا سمچار پرکاشت کیا جس سمچار نے اس ایوی پریمنات کی کالی دنیا کی چولے ہلانے کا کام کیا انتیز اگز دوہجار دس کو کون ہے آشا یادو نام سے ہم نے سمچار پرکاشت کیا جس میں ہم نے یہ پرمانت کیا کہ آشا یادو نام کی ایک مہیلہ جس نے سون آلی جمین اترا کھنڈ کے جس نے فرجی دستا ویجوں کے سہارے نقلی سائن کر کے نقلی خسرہ خطونی کے جریعے اپنے آپ کو اترا کھنڈ کی مول نواسی بتاتے ہوئے یہاں جمین کھری دی ہے اس سمچار کے بعد ان ایوی پریمنات کی کالی دنیا ہلی ان کی پتنی کے خلاف ایف آی آر درجوی اور یہ سونالی جمین شاشن نے اپنے میں نیت کرنے کی پرکریا شروع کر دی اب یہ الگ بات ہے کہ دو ہزار دست میں چھبی خبر اور اس کے بعد نانا پرکار کی جانچ ریپورٹر ہمی آنے کے باوجود بھی ابھی تک جہاں تک میری جانکاری ہے جمین اسی آشا بشن سنگ ادھکاری کی جمین جو ہڑپنے کا پریاس کر رہا ہے پریزن ویلی فاؤنڈیشن اس پر اور اس مینی گاؤں میں خریدی گئی دستاویجوں کے ادھار پر آندولن شروع کرتے ہیں اور جلہ ادھکاری الموڑا کو اس وشہ پر جان بیٹھانے کی مانگ کرتے ہیں تو ہوں بتایا گیا فرجی ناموں سے کمپلینٹ دیش بھر کے راز نیتاؤں کو بھیجی گئی پولیس فورسز کو بھیجی گئی ہیں جس میں ڈرکس کا سپلائر بن جاتا ہوں کئی بار کئی بار میں نکلی نوٹوں کا ویپاری بن جاتا ہوں کئی بار میں کسی گینگیسٹر کا سانتھی بن جاتا ہوں کئی بار میں سیریل ریپسٹ بن جاتا ہوں اور اب میں ایک رہی سامیت نام کی ہتیا کا آروپی بتا دیا جاتا ہوں پولیس آئی کو جو دلی سے باہر کے لوگ پہاڑ میں جمینے ومینے کھرکتے ہیں ان لوگوں کو درہ رحم کا کر ان سے پیسے وصولتے ہیں اور بہت بڑے بلیک میلر ہیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میں اس وستار سے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا یہ اسٹیٹسمن اکبار اچھی طرح دیکھئے گا امیت اچھی طرح فوکس کیجئے ساپ آ رہا ہے اس کے بعد اسٹیٹسمن اکبار کی ایک کٹنگ اس کمپلینٹ میں لگائی گئی اور اس کے ساتھ انڈین ایکسپریس کی اور پائنئر اکبار کی بھی کٹنگ لگائی گئی وہ کٹنگ میں آپ چار وکیل تھے وہ وکیل جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ وکیل جن کو قانون کی پڑھائی میں بتایا جاتا ہے کہ قانون کے صحیح دہینے اور ان کو کھڑے رہنے کو کہا جاتا ہے یہ وکیل صاحبان ہے ایک ورندر کمار جو ان کا نمبر چیمبر نمبر اور ان کی ڈیٹیل ساکیٹ کو نہیں ڈیل کمپلینٹ بھیجتے ہیں کمشنر کماؤں کو ڈی ایم الموڑا کو پی سی تیواری صاحب کے بارے میں ان کمپلینٹس کا ان وکیلوں کا ایوی پریمنات کی کالی دنیا سے کیا رشتہ ہے میں آپ کو یہ اس ویڈیو کی پارٹ ٹو میں کل بتانے جا رہا ہوں پہ اتنا جرور بتانا چاہوں گا کی یہ جو ہمارے اے وی پریمنات ہیں بہت پڑھے لکھے جووارلال نہرو وشو دیالے سے پوس گریجویٹ ہیں یہ اپنے ہی بنائے جال میں فس چکے ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ کو چیتاتا بھی ہوں کہ ٹیتھہست رہنے سے سماج میں اس پرکار کے وکلانگ مانسکتا کہ لوگ اپنے گلت کارنامہ کو گلت کالے سامراجی کو بڑھاتے جاتے ہیں اور ہم جیسے آپ جیسے لوگ شانت بیٹھے رہتے ہیں اپنے گھروں میں موج میں رہتے ہیں سو ہم دوسرے کے معاملے میں ٹانگ کیوں رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پرکار کے لوگ گریب لوگوں کی جمین ہڑپتے ہیں لوگوں کا کریکٹر اسشنیشنز کرتے ہیں اور اپنی کنٹھت اچھاؤں کو پانے کے لیے اس کی پورتی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ان صاحب نے اے وی پریمنات نے یہ کبھی ٹوٹر میں بھی ہوتے ہیں اور ٹوٹ بھی کرتے ہیں انہوں نے بیس مئی دوہزار اٹھارہ کو ایک ٹوٹ کیا the kind of lies that someone tells us اپنے ٹوٹ میں کہہ رہے ہیں the kind of lies that someone tells us gives us an idea of how stupid non eligible intelligent or ignorant they are or they think we are یعنی کی جس پرکار کچھ لوگ ہم کو جھوٹ بتاتے ہیں اور یہ بتانے کا پیاش کرتے ہیں کہ وہ کتنے سمجھدار ہیں اور کتنے گیانوان ہیں اور ہم کو کتنا مورک سمجھتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ٹوٹ کرتے ہوئے ای وی پریمنات کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مورک مانتے ہیں تو پریمنات صاحب شاید آپ نے یہ ٹوٹ جو ہے ایکچول میں اپنے لے کیا آپ نے ہم جیسے لوگوں کو مورک سمجھا اور آپ نے سوچا کہ آپ ہمارا کریکٹر نیشنیشنز کریں گے ہم کو مجھ کو سیریل ریپسٹ کہیں گے مجھے مرڈرر کہیں گے مجھ کو آئے ایسے کا ایجنٹ کہیں گے مجھے ڈرکس کا ریکٹیئر کہیں گے مجھے گینگیسٹرز کا سانتھی کہیں گے اور آپ بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے ہم میں اتنا سہاس ہے کہ ہم آپ کے سانت کھولا آپ کی طرح فرجی انونیمس کمپلینڈ کر کے یدھنا لڑیں یا آپ کی طرح جھوٹے آروپوں کے سارے یدھنا لڑیں بلکہ ہم کھل کر میدان میں آ کر آپ سے دعا کرنے کی سامرت رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں اور منوبل رکھتے ہیں میں اگلے انک میں مطرو آپ کو بتاؤں گا کس پرکار آشا یاد ہو عرف آشا پریمنات نے اتراکھن میں فرجی آدھار پر جمین کھری دی ہم نے اسے پرمانت کیا میں پروف پرمانت کیا ہے مگر الموڑا کا پرشاشن انموڑا کا نکمہ پرشاشن جلہ پرشاشن اور اتراکھنڈے کی نکمی راجت سوی بھاگ دو دو سرکار ہیں تین تین سرکار ہیں بدلنے کے بعد نشنگ جی کھنڈوری جی ویجے بھونہ حریش راوت جی چار چار لوگوں کے مکہ بنتری بدل جانے کے بعد بن جانے اور بدل جانے کے بعد بھی آج تک اس جمین پر کوئی نرنہ نہیں لے پائی ہے اور وہ جمین ویسی کی ویسی ہے کہ اول خرید فروغ نہیں ہو رہی ہے میں آپ کو وشواس دلانا چاہتا ہوں بجر یہ ہماری ماننی عدالت اس جمین کو بھی ہم کینسل کرائیں گے جو دوشی ڈی ایم رہیں آج تک جتنے ڈی ایم رہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کا کروانے کا پیاس کریں گے اور اے وی پریمنات کی کالی دنیا کا بہاویا سنسار آنے والے ویڈیو کے جریعے میں آپ تک پہنچاؤں گا اور اے وی پریمنات شری اے وی پریمنات کے خلاف جو بھی قانونن بن پڑتا ہو چاہے وہ گوی نامی ایسٹس کی ان کی جانچ ہو یا چاہے وہ سرکاری آواستے نیجی فاؤنڈیشن چلانے کے ان کے کارنابے ہوں ان سب کے لیے بھی میں ہر سکشم وقتی کے سامنے گوہار لگاؤں گا اور یدی میری گوہار کا اثر نہیں پڑے گا تو میں انتطاہ عدالت کی شرن میں جاؤں گا تو انتظار کیجئے بلیک ورڈ آف اے وی پریمنات پارٹ ٹو کا جو میں کل جاری کروں گا مطروں پریمنات کی کالی دنیا کا دوسرا بھاگ کل آپ کے سامنے ہوگا تب تک کے لیے میرے اس ویڈیو کو جرور دیکھئے اور چنتن کیجئے منن کیجئے کہ آپ کی بھومی کا کیا ہے اس میں دھنیوال